اپوزیشن نے جس طرح فوج کے اوپر کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا وہ زبان استعمال کی جا رہی ہے جو ہندوستان کی پروپاگینڈا مشین پاکستان کی فوج کے خلاف استعمال کرتی ہے کسی حکومت نے این آر او دیا تو وہ اتنی بڑی اس ملک سے غیاری کرے گا اپوزیشن نے جیسے فوج پر کیا ایسا پاکستان میں کبھی نہیں ہوا مصریعظم عمران خان کہتے ہیں اپوزیشن آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو نشانہ بنا رہی ہے دھاندلی کے ثبوت دیئے نہ کسی فورم پر گئے فوج کو کہتے ہیں منتخب حکومت کو گرا دو آرمی چیف حکومت کو نہ گرائیں تو فوج انہیں ہٹا دے کسی نے این آر او دیا تو ملک سے تاریخ ہوگی ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی این آر او کے لیے جلسے کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر تنقید بولے کوئی قابلیت کا پوچھے یہ تو کہیں گے باقرب ترین آدمی ہیں یہ لوگوں کو بے وکوف سمجھتے ہیں حکارت سے دیکھتے ہیں منارے پاکستان جلسے سے پتا چل گیا لوگ بے وکوف نہیں مزید کہا نواز شریف نے زرداری کو جل میں ڈالا فضل الرحمن باہر میں کھلا رہی ہیں پی جی ایم نے استیفے دیئے تو فارورڈ بلوگ بن جائے گا اٹل فیصلہ کر لیا جالی حکومت سے مزاکرات نہیں ہوں گے مریم نواز کہتی ہے پہلے وزراء کے ذریعے رابطے ہوئے اب دیگر لوگ آ رہے ہیں ان کو این آروں نہیں ملے گا حکومت کو گھر جانا پڑے گا جیل میں ملاقات کی اجازت سے کچھ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں شہباز شریف بھائی سے وفادار نہ ہوتے تو وہ سریعظم ہوتے جی یو آئی کو توڑنے کی کوشش ناکام ہو گئی نون لیگ کے 95 فیصد درکان کے استیفے آ گئے نون لیگ جس پارٹی کو چور کہتی رہی مریم نواز اس کی تقریب میں جا رہی ہیں شہباز گل کی تنقید بولے چچا نیشنل ڈائی لوگ کی بات کرتے ہیں مولانا بیغانی شادی میں عبداللہ دیوانا بلاول شو بوائے ہیں فردوس آشک نے کہا مریم نواز اقتدار کے درد میں مبتلا ہیں عمران خان کے کریس پر جم کر کھیلنے سے نیندیں حرام ہو گئیں پی ڈی ایم میں اختلافات ایک دوسرے پر الزامات فضرو رحمان کل گڑی خدا بکش میں جلسے میں شریک نہیں ہوں گے ذرائع پیپلز پارٹی کے مطابق جی جو آئی نے سندھ میں منپسند افسروں کے تقرر کے لیے دباؤ ڈالا جی جو آئی رہنمان ناصر سومرو کا کہنا ہے کسی آفسر کے تقرر کے سفارش نہیں کی جلسے میں جی جو آئی کا وفت شریک ہوگا ادھر جلسے کے انتظامات جاری مریم نواز بھی جلسے میں شریک ہوگی سینٹ اور زمنی انتخابات میں حصہ لیں گے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے مراد علی شاہ کا اعلان رزیر اعلیٰ سندھ کی گڑی خدا بکش آمد جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا پرویز اشرف کہتے ہیں سطیفوں پر پیپلز پارٹی کے اندر کوئی اختلافات نہیں ہیں سطیفے دینے کا مسئلہ آخری حد کے لیے رکھا ہے خورم شیر زمان نے کہا پیپلز پارٹی مال بنا رہی ہے سطیفے نہیں دیں گی ہر ارکان کی فراغت مولانا شیرانی، گل نصیب، شجاول ملک اور حافظ حسین کی چھٹی قائم مقام امیر نے ان زباحتی کمیٹی کے فیصلے کی توسیق کر دی دوسری جانب باغی ارکان کی صف بندی ہم خیال رہنواوں سے رابطوں میں تیزی آئندہ کی لاہی عمل کے لیے 29 دسمبر کو اسلامباد میں اجلاس بلالیا فضل رحمان پر اوصولی تنقید کرنے والوں کو پارٹی سے نکالنا آمریت ہے شبلی فراز کہتے ہیں دوسروں پر تنقید کرنے والوں نے اپنے ساتھیوں کی ذرا سے بھی تنقید برداشت نہیں کی ثابت ہو گیا یہ اندر سے کتنے جمہوری ہیں علی امین گنڈاپور نے کہا فضل رحمان جواب دینے کی بجائے دھمکیاں دے رہے ہیں اجمل قادری کا نواز شریف کے دور میں اس ٹرائل کا دورہ کرنے کا اعتراف مراد سعید کہتے ہیں اجمل قادری نواز شریف کا اصل چہرہ سامنے لے آئے فضل رحمان کو بھی بنقاب کر دیا کیا اب بھی سمجھ نہیں آئے کہ یہ مہرے ہیں دوسروں پر ایجنٹ کا الزام لیکن خود ان کے لیے کام ایمکی ایم کے بعد بی اے پی بی گلے شکوے کرنے لگی لوجستان عوامی پارٹی کا کہنا ہے اسے وفاق اور خیبر پختون خواہ میں صحیح نمائندگی نہیں ملی ایسی وزارت دی گئی جس سے عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے بی اے پی کے ارکان پارلیمنٹ کے اجلاس میں حکومت سے ناراضی کا اظہار کیا گیا وزارتوں کے مزے لوٹنے والی ایمکی ایم حکومت کبھی نہیں چھوڑے گی مصطفیٰ کمال کی پیش گوئی بولے متحدہ کے راہنما عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں مزید کہا سب کے اعتراض کی باوجود جالی مردم شماری منظور کی گئی کراچی کا حق ہتھیانے نہیں دیں گے حکومت اور ایم ایف کے درمیان مذاکرات کامیاب ایم ایف نے اہم اقدامات پر عمل درامت میں چھے ماہ کی تاخیر کی درخواست منظور کر لی عالمی مالیاتی فنڈ نے حکومت کو سیلز اور انکم ٹیکس اقدامات موقر کرنے کی اجازت دے دی دوسری جانب وزیراعظم نے بجلی مزید مہنگی ہونے کا اشارہ دے دیا کہتے ہیں توانائی سے متعلق امور پر قوم سے جلد خطاب کریں گے کرونا کی مزید دو ہزار دو سو ساٹھ نئے کیسز بھی ریپورٹ کرونا مصبت کیسز کی شرعہ میرپور میں اٹھارہ فیصد اور کراچی میں چودہ فیصد سے بڑھ گئی امن اور دوستی کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے پاک بحریہ اپنے جدید اساسوں کے ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی پانیوں میں ہمہ وقت موجود اور تیار ہے نیول چیف ایڈمیرل امجد نیازی کا نیول اکیڈمی میں ایک سو چوہدویں میڈ شپ مین پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب ملک بھر میں شدید سردی کی لہر کئی علاقے آج پھر دون کی لپیٹ میں آگئے موٹرو وے کے مختلف سیکشن بن علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر چمن کے پہاڑی سلسلے درہ کوجک میں بھرپاری کا سلسلہ جاری کل ملک کے کئی علاقوں میں بارش اور مری سمیت پہاڑوں پر بھرپاری کا امکان پاکستان اور ڈیوزیلینڈ کے درمیان سیریز کا پہلا ٹیسٹ افتتاحی دن میز بان ٹیم کے نام رہا تین وکٹوں پر دو سو بائس رنز بنا لیے کپتان کین ویلمسن چورانوے اور نیکولیس ریالس رنز پر نوٹ آؤٹ پاکستان کی ناکس فیلڈنگ ویلمسن کے دو نیکولیس کا ایک کیچ ڈراب کیا شاہین شاہ نے جلدی وکٹینہ گرنے کا ذمہ دار فیلڈرز کو قرار دے دیا اور اردو عدب کی دو نمائی شخصیات آج دونوں کا یوم میں وفاد پبین شاکر نے لفظوں میں خوبصورتی سے پروہ نسائی جذبات منیر نیازی نے بھی شیر و نصر میں پیش کیے خیالات خوشبو، صد برگ، ماہ تمام تخلیق کرنے والی کو بچھرے چھبیس برس بھی دے منیر نیازی کو دو ہزار چھے میں ہوئی وفاد